خبر شامل کرتے ہیں تعلیہ والے سے جانتھانا سیٹی کی عدود میں مویشی چوری کی وارداتیں نہ روح سکی پولیس غریب مزراف کے مویشی مال برامت نہ کر سکی اور نہ ہی چور گفتار کر سکی متاثرین نے انصاف کے علیے سی پی او فیستہ باس سے مدد کی اپیل کر دی اس وقت ہمارے نمائن اشفاق کمال محصہ محصہ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں یہ اشفاق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل اس حکمت تاننے والا کے نوائی گوچک نمبر چار سو پندرہ کے اندر مجود ہو جہاں عبدالخالق نامی جو مزارہ ہے جو ادھر گر انہوں نے کسی کی زمین کے اوپر میند مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال دے ہیں اور ایک ماہ پہلے ان کے گر جو چوری ہوئی ہے جو بکرے چوری ہوئے اور بین سے بھی چوری ہونے سے بچ گئی ہیں لیکن تھانا سیٹی میں ان کے خلاف جو چور ہے ناملوم ایف آئی آر تو ریجسٹرڈ ہو چکی ہے نہ ہو سکے اور ہمارے ساتھ وہ عبدالخالق مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی کیا معاملہ ہوا ہے جناب ساٹھا معاملہ ہے رات ہے نا این سانو بدہ انہیں بان کے ساٹھ کے مال لائے گاڑن بکرے پڑے لائے گاڑن بعد مجھا لائے گاڑن مجھا سانو بعد بھائی میرا یا انہیں چھڑایا سانو چاڑکی سا جا کے بندے سدین سادکی ایسا مال کٹھا کیتا ہے او کھولیا مال رکشا بھی کھولیا او پڑا ساڑے آئے نے وان فائد فون کیتا او بھی آئے نے او آگے رکشا بھی لائے گاڑن مجھا ساتھ لائے لائے مال او رکشا لائے گاڑن کیا ابھی تک آپ کے جو بکرے چوری ہوئے ہیں یا جو ملزمان ہیں جو چور ہیں وہ ابھی تک گستار نہیں ہوئے نہیں کوشو بھی نہیں ہویا آجے دی ساڑا کوشو بھی نہیں ہویا انہوں کو فہرنگ بھی سانو بڑی کیتی ہے بارہ لسی بندے زیادہ سے اس ٹائم او ناس گئے زور نار چھوڑ کے کیا کہے گئے ہیں وہ چور جو رکشا بھی چھوڑ گئے اپنے کپڑے جو کپڑے جوتھی ہیں ساڑ کے ناس گئے ہیں تو بعد جو ایف آئی آری کٹائی کوشو بھی نہیں ساڑا بڑھے ہیں انہوں نے ایسا جو صاحب ہو رہی تھی کہ جی ہو جاندہ جو جاندہ آج انہوں نے دمکیاں دے جاندہ نے فیرنگ کر جاندہ نے یہ آئے روز ادھر رات کو آ جاتے ہیں اور ہمیں دمکیاں دے کے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم بلکل غیر محفوظ ہو چکے ہیں اور میری آف سی پیو فیسر آباد آئی جی پنجاب اور سی پیو فیسر آباد سیل چودری سے میری التماز ہے بھی جو ناملوم چوروں کے خلاف پر جسٹرڈ ایف آئی آر ہوئی ہے ان کو فوری طور پر گرطار کیا جائے اور کبھی یہ بجلی کی طارے بھی کار جاتے ہیں جو چور ہیں جاتے ہوئے جس میں انہوں نے بین سے لادی تھی وہ رکشہ بھی چھوڑ گئے ہیں جو پلیس تھانا سٹی کی تحویل کے اندر ہے لیکن چوروں کو پکنے میں پلیس بری طرح نکام ہو چکی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا بھی ابھی ہمیں کوئی ہمارا گھر بار کوئی محفوظ نہیں ہے اب رکھتے ہیں چونیا کا جہاں معصوم انسانی جانوں سے زیادتی کا